آپ تمام ناظرین کا ٹی نین ٹی وی نیوز میں خیر مقدم ہے خورج بردری کو زمانے سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت الحاج مویز بابو چودری صدر آل انڈیا جمیت الخورج ریاست تلنگانہ کا خطاب آل انڈیا جمیت الخورج محبوب نگر کی تشکیل جدید کی زمن میں آج اسار گارڈن فانکشن ہال میں ایک اجلاس منخید ہوا اس اجلاس میں بطور مہمان خصوصی جناب الحاج مویز بابو چودری صدر تلنگانہ جمیت الخورج محمد فرید الدین خوریشی ریاستی جنرل سیکریٹری نائب صدور محمد مطین چودری محمد جانی میہ خوریشی عبد الرحمان علی خوریشی جوائنٹ سیکریٹریز محمد شہاب الدین خوریشی محمد عساق خوریشی محمد جھانگیر پہلوان سابق صدر محبوب نگر نے شرکت کی اجلاس کی کاروائی کا آغاز شہاب الدین خوریشی کی خیرات کلام پاک سے ہوا اس اجلاس میں محبوب نگر کی جمیت الخوریش کی تشکیل جدید عمل میں لائی گئی اور عبد الرحمان خوریشی کو بطور صدر فخر الدین خوریشی بطور نائب صدر خواجہ پاشا خوریشی بطور جنرل سیکریٹری محمد عثمان خوریشی بطور خازن غوث پاشا خوریشی بطور جوائنٹ سیکریٹری عبدالواحد خوریشی کو بطور آرگنائزنگ سیکریٹری منتخب کیا گیا اس اجلاس سے اپنی مخاطبت میں محبوب چودری صدر ریاستی جمیت الخوریش نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ تنظیم ملک گیر سطح پر خوریشی بردری کی فلاح و بہبود و ترخی کے لیے کام کر رہی ہے اور ریاست میں بردری کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے شب و روز جد و جہد کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ خوریش بردری کو چاہیے کہ زمانے سے ہم آہنگ ہو جائے تاکہ مسائل کا مخابلہ کیا جا سکے انہوں نے محبوب نگر کی نو تشکیل شدہ کمیٹی سے خوہش کی کہ وہ مستعیدی کے ساتھ کام کریں اس موقع پر ازلا نارائن پیٹ ونپرتی ناغر کلنور ویخارباز سے خوریشی بردری کے خائدین کے علاوہ مخامی خائدین کی قصی تعداد نے شرکت کی آئیے دیکھتے ہیں یہ خبر چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی